امام کی چھہزار کی تنخواہ کمال کر گئی ایک امام صاحب تھے ان کی گھر والی حمل سے تھی امام صاحب کی حالت اتنی نازک تھی بڑی مشکل سے گھر کا خرچ پورا ہو پاتا تھا گھر والی کو کہاں سے فلفور اور طاقت کی چیزیں کھلا سکتے تھے اسی بیچ امام صاحب کے اوپر ایک پریشانی اور آئی ان کے ایک دو سال کا لڑکا اور تھا جس کے لیٹرین کی جگہ پر ایک فوڑا نکل آیا امام صاحب بہت پریشان ہوئے اس دو سال کے بچے کو لے کر بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گئے سبھی نے اپریشن بتایا امام صاحب کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ گھر کا خرچ چل سکتا امام صاحب ادھار پیسے وغیرہ لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ڈاکٹر نے اپریشن کا خرچ دس ہزار بتایا امام صاحب کی کل تنخہ چھ ہزار تھی پھر بھی جیسے تیسے کر کے اللہ نے اپریشن مکمل کروایا امام صاحب کے پاس نہیں تو پیسے تھے اور نہیں کوئی انسان ساتھ دینے والا تھا صرف امام صاحب اور ان کی بیوی ہی بچے کے ساتھ اسپتال میں تھے اور بیوی بھی حمل سے تھی ایسی حالت میں ایک ہفتے تک اسپتال میں رہی پریشانی دور ہوئی تو پھر دوسری آگئی اور وہ تھی بچے کی پیدائش امام صاحب کے گھر والی کی حالت اتنی نازم تھی کہ ڈاکٹر نے نے خون کی کنی بتا دی اس موقع پر انہی امام صاحب نے اللہ کی مدد بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی جش ڈاکٹر نے نے امام صاحب کی گھر والی کی ڈیلیوری کی تھی اس نے اپنا اور اسپتال کا چارج بلکل ماف کر دیا صرف دواغولی کا جو خرچ ہوا وہ ہوا اس موقع پر بھی امام صاحب اور امام صاحب کی گھر والی ہی تھی کوئی تیسرا انسان نہیں تھا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی جس حالت میں بھی رکھے اس حالت میں ہمیں خوش رہنا چاہیے اللہ تعالی کی مدد ضرور آتی ہے موسیقی موسیقی